اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آسین سرور ایک دفعہ پھر سے ایم ایک سٹوڈیوز کے ساتھ یا کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی پاکستان سے کینیڈا سٹیڈی ویڈا کا پروسس کیا ہے اور اس میں میں نے ہر چیز جو ہے آپ کے سامنے ڈیٹیل سے آپ کو بتائی تھی لیکن پھر بھی کچھ میرے دوست ہیں پاکستان سے جن کو ابھی تک کنفیجن ہے اسی لئے میں آپ کے لئے پھر سے ایک دفعہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ کینیڈا سٹڈی ویڈا کا پروسس کیا ہے میں آپ کو ہلکی ہلکی باتیں بتاؤں گا جو کہ امپورٹن باتیں ہیں افکورس میں آپ کو ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا کیونکہ ڈیٹیل میں میں نے بتا دیں اپنی پچھلی ویڈیو میں تو اگر آپ کو ڈیٹیل سے دیکھنی ہے تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں لنک نیچے ہوگا تو آپ چیک کر لی جگہ تو ایک بات پھر سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کینیڈا کا سٹڈی ویڈا کا پروسس کیا ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے ہی جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں یہ کوئی میں اپنی پاکٹ میں سے نکال کے نہیں کر رہا یہ ساری باتیں جو ہے میں نے کینیڈا کی افیشل ویب سائٹ سے دیکھ کر ان کو میں نے تیار کر کے میں نے آپ کے لئے آسان ورڈنگز میں میں نے اس کو بنایا ہے دوسری چیز یہ ہے یہاں پر جتنے بھی انٹرنیشنل سٹڈنٹس ہیں جو کہ انڈیا اور پاکستان سے آئے ہوئے ہیں میں نے ان سے پروپر پروپر انفرمیشن لی ہے اس کے بعد میں آپ سے یہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ جو یہاں پر انٹرنیشنل کالوجز میں جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں میں نے ان سے بھی جو ہے ان کی رائے لی ہے اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی میری اپنی پاکٹ سے نہیں ہے میں باقی یوٹیوبرز کی طرح نہیں ہوں کہ میں اپنے ویوز کے لیے جو ہے آپ کو فالس یا فیک جو ہے انفرمیشن دوں گا ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ سارے چیزیں میں نے کینیڈا کی اوفیچل ویب سائٹ www.cic.gc.ca سے میں نے یہ ساری لیئے اور میں نے اس کو آسان آسان بہت ہی سمپلیفائی کر کے آسان ورڈنگز میں اس کے لیے آپ اس کو آپ کے لیے بنا دیا اچھا کینیڈا سٹیڈی ویزا پر آنے کے دو ڈیفرنٹ پروسیز ہیں ایک ہے سٹوڈنٹ پارٹنرشپ پروگرام اور ایک ہے سٹوڈنٹ ڈائریک سٹوڈنٹ پروگرام ٹھیک ہے اب سٹوڈنٹ پارٹنرشپ پروگرام جو ہے جو کہ پرانا سسٹم ہے جو کہ اول سسٹم ہے اور اس سسٹم پر کیا ہوتا تھا جی کہ پاکستانی سٹوڈنٹس اپنا جو ہے ویزا کے لیے اپلائے کرتے تھے اور تین تین چار چار مہینے ان کا جواب آتا ہی تھا اور جب آتا تھا کسی کا ہاں کسی کا نا میں آتا تھا اس طرح کرتے کرتے ان کے چار سے پانچ مہینے ویسٹ ہو جاتے تھے تو سٹوڈنٹ پارٹنرشپ پروگرام میں یہ ایک بہت بڑا ڈراؤ بیک تھا یہ بہت بڑی پروبلم تھی کہ پاکستانی سٹوڈنٹس کو ان کا انصر بہت لیت ملتا تھا اور جس کے لیے نہ ہوتا تھا اس کا تو ٹائم ویسٹ ہو جاتا تھا لیکن جو سٹوڈنٹ ڈراؤک سٹریم پروگرام میں وہ اس کے تحت آپ کا جو ویسٹ کا جو پروسس ٹائم ہے it could be between 21 to 35 days well officially لکھا ہوئے 21 days لیکن آج کل اپلیکیشن بہت آرہی ہیں تو زیادہ زیادہ 35 days لگ سکتے ہیں not more than that 4-5 دن اور ایکسے لگ جائیں گے لیکن within this time period آپ کا جو ہے آپ کو آپ کا ویسٹ آپ کو مل جاتا ہے آپ کو آپ کا جواب آجاتا ہے چاہے وہ ہاں میں ہے یا نہ میں ہے so student ڈراؤک سٹریم پروگرام جو ہے وہ آپ کے ویسٹ کی پروسس کو expedite کرتا ہے fast کرتا ہے express کرتا ہے جو کہ آپ کے ویسٹ کی پروسس کو quick کرتا ہے so this is student ڈراؤک سٹریم پروسس by the way جو student partnership program ہے اس میں آپ کے ویسٹ کی ریشو کم ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا ویسٹ بننے لگتا ہے آپ کا لگ سکتا ہے ایسا نہیں ہے لیکن یہ ریشو کم ہے لیکن ہاں student ڈراؤک سٹریم پروگرام میں اگر آپ کی پاس آپ کی چیزیں complete ہیں پوری ہیں تو you don't have to worry about the visa of course انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کا ویسٹ میں لگ جائے گا اور لگ جاتا ہے میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ there are a lot of a lot of my friends they came from Pakistan from Faisalabad Lahore Islamabad Karachi Pindi کافی میرے دوست یہاں پر رہے ہیں جو کہ student ڈراؤک سٹریم پر ابھی پچھلے سال یہاں پر رہے ہیں اور ابھی پڑھنے اپنی جو ہے study کر رہے ہیں نیکس چیز جو ہے اگر آپ نے FSE کی ہے اور آپ college کے لئے پلائے کر رہے ہو Canada میں after FSE تو آپ کو student partnership program میں 5.5 bands چاہیے ہیں minimum آپ کا visa لگ جاتا ہے 5.5 bands سے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو جو ہے higher education کے لئے جیسے university admission لینے 4 years کا program اگر آپ کا تو اس کے لئے آپ کو 6 6.5 bands چاہیے ہیں لیکن جو student ڈراؤک سٹریم پروگرام میں اس کے لئے you have to have at least 6 اور 6.5 bands at least student partnership program میں جو ہے پہلی چیز جو ہے آپ کو پورے سال کی فیس نہیں بھرنی پڑتی اس میں آپ ایک سمسٹر کی فیس جو ہے بھر کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جو نیا سسٹم ہے اس میں آپ کو پورے سال کی فیس بھرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے مطلب پہلے دونوں سمسٹر کی so student direct stream اور student partnership program میں سب سے بڑا میجر ڈفرنسی ہے کہ آپ کو آپ کا جواب جو ہے student direct stream میں جلتی مل جاتا ہے لیکن جو student partnership program میں اس میں آپ کا جواب آپ کو لیٹ ملتا ہے ٹھیک ہے اب student partnership اور student direct stream میں اور کیا کیا ڈفرنسی ہیں student partnership program میں آپ جو ہے online بھی جو ہے apply کر سکتے ہیں study کے لیے اور اس کے علاوہ آپ جو ہے through papers بھی کر سکتے ہیں apply study visa کے لیے لیکن جو student direct stream program ہے اس میں آپ papers پہ نہیں کر سکتے ہیں it has to be online آپ نے Canada کی official website پہ جانا ہے اور وہاں پر جا کے آپ نے apply کرنا ہے تو you have to apply online on www.cic.gc.ca پر جائیں گے آپ study visa کے option پر جائیں گے جب آپ study visa کے option کو click کریں گے وہاں پر دو different options آئیں گے ایک ہوگا student partnership program جو کہ پرانا سسٹم ہے اور ایک ہو ہوگا student direct stream program ٹھیک ہے اچھا جو student partnership program ہے اس میں آپ ایسا پاکستانی اگر آپ دبائی رہ رہے ہیں سعودی عرب رہ رہے ہیں ترکی کئی ہو رہ رہے ہیں آپ کام کرنے گئے ہیں اور آپ کا plan بنتا ہے کہ میں Canada آنا چاہتا ہوں study visa پر ایسا پاکستانی تو of course you are eligible to death آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ student direct stream program میں آپ اگر apply کرنا چاہ رہے ہیں تو you have to be physically present in Pakistan ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ دبائی یا ترکی یا سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ apply کر رہے ہیں ایسا پاکستانی بے شک اپلائی نہیں کر سکتے آپ eligible نہیں ہیں ٹھیک ہے student direct stream میں not in student partnership program ٹھیک ہے eligibility requirement وہی ہے آپ کو جو ہے آپ کے پاس FAA FSE ہونا چاہیے of course یہ نہیں کہ آپ نے میٹرک کیے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کینیڈا آنے کی تیاری کرتا ہوں نہیں آپ دو سال اور ویٹ کریں آپ اپنا FAA FSE complete کریں اور اس کے بعد آپ جو ہے اپنا Canada کا visa کیلئی apply کر سکتے ہیں study visa کیلئی آپ eligible ہو سکتے ہیں دوسری چیز جب آپ نے FAA FSE کر لیا یا graduation بھی کر لیا اس کے بعد آپ کا جو study کا gap وہ ایک سال سے اوپر نہ ہو i repeat once again آپ کا جو study کا gap it should not be more than one year ٹھیک ہے مطلب ایسا نہیں کہ آپ نے 2010 میں education اپنی complete کی اپنے FSE کیا اور آپ جو ہے آج 2017 2017 2020 میں آپ apply کریں no you cannot do that آپ کو آپ کا gap ایک سال کا ہونا چاہیے ایک اور چیز میں ایڈ کرتا جاؤں اگر آپ کے پاس A O level ہے تو آپ کو آئیتز کی ضرورت نہیں ہے کافی میرے دوست یہاں پر آئے ہیں جو کہ ابھی پڑھ رہی ہیں تو پھر سے وہی بات ہے میں نے اپنی پاکٹ سے کوئی چیز نکالی میں آپ کو proper افیشل چیزیں بتا رہا ہوں جو کہ کینیڈا کی ویب سائٹ سے دی گئی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس A level ہے تو پھر بھی آپ eligible ہیں آپ کو آئیٹز کی ضرورت نہیں میں آپ کو غلط مشورہ نہیں دینا چاہتا ہاں یہاں پر کچھ پرائیویٹ کالجز ہیں جو آپ سے پیسے لیتے ہیں آپ سے آئیٹز کا سکور ان کو نہیں چاہیئے وہ آپ کو ایڈمیشن دے دیتے ہیں لیکن اس کے بہت ضرورت آئیٹز ہیں اس میں جو مین چیز ہے جب آپ آئیٹز پیسے لگا کر تو آپ یہاں پر رکھو آپ یہاں کار ورک 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 اپنے کو سپورٹ کرو اپنی فیمیلی کو سپورٹ کرو اپنے ملکہ بھی نام روشن کرو تو اسی لیے میں بلکو رکمین نہیں کروں گا کہ آپ آئیٹز اوکے جی آپ کی ایلیجیبیلٹی ریکوائرمنٹ ڈسکس ہوگی اب ہم جاتے اپنے نیکس ٹی 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 آپ کسی بھی کٹیگری میں پلائے کریں گے جب پارٹنرش پروگرام پروگرام آپ کنیکس ٹی پی یو سرچ تا یونیورسٹی ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے اپنے دلائی نمبر ہو اب ریجسٹر دلائی نمبر کیا ہوتا ہے یہ یونیورسٹی ہوتی ہیں جن کے پاس کینیڈا کا اپرووول ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل سٹیڈنٹس کو اپنے کالجز میں انرول کر سکتے ہیں مطلب یہ یونیورسٹی آخرائز ہوتی ہیں دلائی یونیورسٹی ہوتی ہیں کہ جب تو آپ کا ورک ویزا نہیں مل سکتا تو اپنے جو سرچ کرنی ہے اس یونیورسٹی کے پاس ریجسٹر دلائی نمبر ہو دلائی انسٹیٹویشن کیسے سرچ کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں موسیقی 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 کریں جس کے پاس ریجسٹر دلائی نمبر ہو ٹھیک ہے اب آپ نے اپنے لیے دلائی دلائی انسٹیٹویشن ڈھونڈ لیا جس کے پاس دلائی نمبر ہو گا تو اب آپ جو ہے اپنے لیے اپ کالج میں آس اپنے چیزیں مانگیں ٹھیک ہے اور موسیقی اپنے ڈھونڈ دلائی اپنے ڈھونڈ ٹھیک ڈھونڈ ٹھیک ہے ہیں آپ ڈھونڈ ڈھونڈ ایکسپٹنس لیٹر ٹھیک ہے اب جو ہے آپ کا ایکسپٹنس لیٹر آجتا ہے within 20 days or one month or one and a half month آپ کا ایکسپٹنس لیٹر آپ کو مل جاتا ہے تو اب آجائیں آپ اپنے next step کی طرف اللہ کرتا ہے آپ کو آپ کا ایکسپٹنس لیٹر مل جاتا ہے college کی طرف سے کہ yes you can come آپ جو ہے جتنی بھی requirements آپ ان کو میٹ کر رہے ہو now you can come to canada تو اب آپ کا جو next step ہے اگر آپ student direct stream program میں apply کر رہے ہو تو you have to pay for at least two semesters جو کہ one year بنتا ہے آپ کو ایک سال کی فیز اپنی سبمیٹ کروانی پڑے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے student partnership program میں ایک سمیسٹر کی fee پہ کرنی ہے اور اگر آپ student direct stream program میں apply کر رہے ہیں تو you have to submit at least two semesters fee جو کہ at least ایک سال کی بنتی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے جو ہے اپنے college کی fee جمع کر لی جو کہ ایک سمیسٹر کی بنتی ہے around جو standard ہے جو normal ہے وہ $8,000 ہوتی ہے اور جو دوست میسٹر کی ہوتی ہے پورے سال کی وہ at least $16,000 ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے fee جمع کر لی اب وہ آپ کو کوئی letter دیں گے جو بھی کوئی receipt ہوتی ہے کوئی ہوتی ہے وہ بھی آپ نے پاس رکھنی ہے کیونکہ جب آپ study اکاؤنٹ پرچیز کرنا ہے student partnership program اور student direct stream program جی اکاؤنٹ جا ہے وہ آپ کو دونوں پرچیز کرنا پڑتا ہے اب جی ایسی کیا ہوتا ہے جی ایسی 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 سرٹیفکیٹ یہ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے مطلب کہ یہ ایک اکاؤنٹ ہے جو کہ کینیڈا کینیڈا کیسی بھی اپنے اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے سی ایسی ایسی بی سی نوہ سکوشیا اور کافی بینک ہیں جس میں آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے اور اس اکاؤنٹ میں آپ کو 10,000 ڈالرز ڈلوانے ہے اگر آپ خود نہیں کرنا ہے تو اپنے تھوڑی تھوڑی کر گئی یہ نہیں کہ کچھ ساری مل جائے گی آپ کو 12,000 ڈالرز اس طرح مل اس میں لوجک یہ پہلے سٹیڈنٹ آتے تھے انڈیا پاکستان سے اپنے ساتھ اتنے پیسے لاتے نہیں تھے اور سٹیڈی کے دوران پیسے ختم ہو جاتے تھے اور سٹیڈی ہو جاتی تھی اس لیے اس طفح کینیڈا نے میک شور کیا کہ آپ کے جو آپ کا جو ہے اپنے میڈیکل سٹیفکیٹ بنا میڈیکل سٹیفکیٹ جو آپ اپنے ویزا اپلیکیشن سٹیفکیٹ میں جائیں گے آپ کو بتائے گا آپ نے کس سے کروانا ہے میڈیکل جو اپنے کروانا ہے جو کینیڈی گورننٹ سے اپروو اگر آپ نہیں پتا تو یہ بھی میں آپ نیچے دیسکرپشن میں دے دیتا ہوں اگر آپ اسلام آباد رہتی ہیں تو اسلام آباد میں بھی ڈاکٹرز موجود ہیں جو کینیڈی گورننٹ سے اپروو دیں میں ڈسکرپشن میں ڈال آپ نے اب اپنا میڈیکل کروا لیا وہ آپ کو کوئی رسیت یا کوپی دے گا وہ بھی آپ پاس رکھ نہیں کیونکہ وہ بھی آپ سٹیڈی ویزا جب آپ کو لگانی پڑے گی اب نیکس چیز میں آجاتے ہیں ہم آپ کو اپنا پولیس کلیرنس سرٹیفکیٹ بنانا پڑے گا پولیس کلیرنس سرٹیفکیٹ کیسے بناتے ہیں یہ تو سب کو پتا ہے تو اب ہم آتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف ٹھیک ہے آج سٹیپ سکس میں آجاتا ہے آپ پڑے سٹیڈی ویزا ٹھیک ہے آپ پڑے چیز چاہیے میں ہلکا سا بتاتا ہوں سب پہلے آپ اپنا چاہیے کیونکہ آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے جس کی ہنڈر ان فی ہو گی ٹھیک ہے آج اب سٹیڈی ویزا کو آپ کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں میں آپ سے quickly discuss کر لیتا ہوں جو کہ آپ کو کی اپنی ملے گا وہ آپ نے سب میٹ کر نمبر ٹو مطلب جو آپ کا کالج ہے اس نے جو آپ کو دی ہے وہ بھی آپ کو اس میں لگانے اس کی کوپی لگانی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک پاسپورٹ سائز فورتو گراف اور اس کی بیک سائٹ پر میک شور آپ کا نام اور آپ کی ڈیٹ آف برث لکھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے نمبر 5 آئیٹس کا جو آپ کا سکور ہے اس کی جو کوپی ہے وہ بھی آپ کو لگانی ہوگی ٹھیک ہے یہ ہوگے پانچ نمبر 6 آپ نے فس جو بھی کیا اس کی جو کبھی کے پاس ہونی چاہیے یہ بھی آپ نے کروانی ہے نمبر 7 فائننشل سپورٹ فائننشل سپورٹ میں آجتا ہے جیسے آپ کو آپ کو فائننشل سپورٹ سپورٹ سیل مطلب جو بھی آپ کو فائننشل سپورٹ کر رہے آپ کے پیرنٹ سائیں آپ کے انکل ہیں آپ کے سپورٹ دیں کسی بھی پیپر جو آپ پیپر آپ کو لگانی ہے اس مت آپ کے بھی سپورٹ سپورٹ نمبر 9 عیدنس گی سپورٹ نمبر 10 سٹوڈنٹ کوشویر اب یہ سٹوڈنٹ کوشویر کے سٹوری لکھنا جسے آپ نے کیاندین گوروز کو سٹسفائی کرنا حق کیا میرا آنے کا مقصد صرف سٹیڈی ہے میں سٹیڈی کرنے آ رہا ہوں میرا اور کوئی پرپس نہیں ہے کینیڈا آنے گا تو وہ آپ نے جو ہے ایک پیج پر لکھنا ہے کہ آپ کے گولز کیا ہے کینیڈا آ کے آپ نے کیا کرنا ہے سٹیڈی کے بعد تو یہ چیزیں آپ نے لکھنی ہے اور اس کی بھی جو ہے کاپی آپ نے سببنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ پولیس کلیرنس سیٹیفکیٹ نیکسٹ میڈیکل سیٹیفکیٹ نیکسٹ فیملی انفرمیشن فارم مطلب جو آپ کا فارم بے ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کی جو بھی فیملی انفرمیشن ہے اس کی بھی کوپی آپ کو لگانی ہے نیکسٹ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ فور دی پاس فور منٹس میک شور آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہو وہ اٹلیس چار مہینے پرانی ہو یہ نہیں کہ آپ نے پچھلے مہینے دس سن پہلے بنا لی وہ وہ جو ہے وہ نہیں چلے گی ٹھیک ہے سو میک شور اٹلیس فور منٹس اول نیکسٹ یوز آف ریپرزنٹیٹیف فارم ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو ویب سائٹ سے مل جائے گا آپ نے اس کو اٹھا کے فیل کر کے آپ نے اس کو سب میٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ پرووڈ ایٹیو ہیو ہے پیر دستیڈی پرمیٹ فی آف کینیڈین وان ففٹی ڈالرز ٹھیک ہے جو آپ نے جو ہے سٹیڈی ویزا جب اپلائی کر رہے تھے آپ نے جو فی پی کی تھی وہ آپ کو انہوں نے کوئی رسیب دیوگی وہ بھی آپ کو اس کی کوپی بھی آپ کو اس میں لگانی ہے اب آپ نے سٹیڈی ویزا میں یہ ساری چیزیں جو ہے جمع کروالی اب نیکسٹ فورن سے پہلے آپ ویزا اپلیکیشن سنٹر جائیں اسلام آباد لاہور کراچی کہیں بھی آپ ہیں آپ جائیں اور آپ جو ہے فورن سے پہلے آپ اپنا بائیومیٹرک ٹیسٹ کروالیں ٹھیک ہے اب جب آپ بائیومیٹرک ٹیسٹ کروائیں گے تو اس کی فی ہوگی کینیڈین ایٹی فائیو ڈالرز وہ بھی آپ نے پی کرنی ہے آپ کو اس کی کوئی رسیب دیں گے وہ بھی آپ نے واپس آنا ہے اور آپ نے آن لائن جا کے اس کو بھی سبمیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے پوری کر لی آپ نے جتنی بھی ریکوائرمنٹس آپ سے کینیڈا نے مانگی تھی سٹیڈی ویزا کے لیے آپ نے وہ سب جو ہے سبمیٹ کر دی اب آپ جو ہے انتظار کریں خدا سے دعا کریں کہ آپ کو جو ہے آپ کا ویزا انشاءاللہ مل جائے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو آپ کا ویزا دیفینیٹلی مل جائے گا ویزن فیو ڈیز اگر آپ نے سٹیڈی سٹیڈن ڈیریکٹ سٹین پروگرام میں اپلایا کیا تو آپ کو 21 سے 35 دیز کے انظر جو ہے انشاءاللہ آپ کو اپنا ویزا مل جائے گا لیکن اگر آپ نے سٹیڈن پارٹنشپ پروگرام میں پرگرام میں پرگرام میں پرگرام کیا تو آپ کو بلکل بھی دسکاریج نہیں کروں گا اگر آپ ایک سال کی فی پوری نہیں کر سکتے تو پلیس گو اہیڈ فور سٹینٹ پارٹنشپ پروگرام اٹلیس ٹرائے آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا لیکن اگر آپ کا ویزا لگ سکتا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کا سٹیڈی ویزا ضرور لگ گیا اور میری دعا ہے انشاءاللہ دل سے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے پاکستانی بھائی یہاں پر آئیں اور آ کر اپنی سٹیڈیز کمپلیٹ کریں اپنی فیملیز کا بھی نام روشن کریں اپنے ملک پاکستان کا بھی نام روشن کریں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس نعرے کے ساتھ پاکستان زندہ بات موسیقی